ایک بادشاہ نے ایک عجیب و گریب خواب دیکھا جس سے وہ حاصل پریشان ہوا اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ملک بھر سے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو گھنوایا جائے حکم کی تعمیل ہوئی آنن فانن ملک کے مشہور و معروف تعبیر کرنے والے اکٹے ہو گئے یہ سب کے سب تعبیر بتانے کے ماہر تھے بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا میں بلکل صحیح صحیح اپنے اقتدار پر براجمان ہوں اچانک میرے دانت یکے بعد دیگرے گرنے شروع ہو گئے حتیٰ کہ میرے موں میں کوئی بھی دانت باقی نہیں رہا جب معبرین حاب کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے یہ ہو آپ بیان ہوا تو اکثر بشتر نے بادشاہ کے حاب کی کوئی نہ کوئی تعبیر بیان کی تاکہ بادشاہ کی پریشانی دور ہو جائے تمام نے اس کو تسلی دی مگر ان کی تعبیر بادشاہ کے دل کو نہ لگی انہی معبرین میں سے دو آدمی ایک گوشے میں ہاموش بیٹھے تھے بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا بادشاہ نے ان کو محاطب کر کے کہا سب لوگوں نے تعبیر بیان کی ہے تم کیوں نہیں بولے تم بھی اس حاب کی تعبیر بیان کرو ان میں سے پہلا کہنے لگا جناب مجھے اس حاب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے مگر کیا کیا جائے حق تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے بادشاہ نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ کیا تعبیر ہے جناب بادشاہ سلامت آپ کی تمام اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے وفات پا جائے گی یقیناً آپ کو اس سے نہایت گم اور رنج ہوگا جس سے آپ بھی وفات پا جائیں گے جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کسل گئی اس کو نہایت صدمہ ہوا اس کی آنکھیں گسے سے لار بھی ہونے لگیں صحت پریشانے کے عالم میں وہ خواست بہتہ ہو کر جیہا اس معبر کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کو جیر میں ڈال دوں تھوڑی دیر کے بعد اسے قدر سکون ہوا اس نے دوسرے معبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم بتاؤ تمہارے نزدیک میرے ہاں کی کیا تعبیر ہے جناب بادشاہ سلامت آپ نے ہر لمبی عمر پائیں گے اپنے ہاندان کے تمام افراد سے لمبی عمر اور آپ کی ہاندان کا ہر فرد یہ واحش اور تمنہ رکھتا ہے کہ آپ ان سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں اس تعبیر کا میں مفہوم وہی ہے جو پہلے معبر نے بتائی تھی یعنی ہاندان کے سارے افراد سے زیادہ عمر بادشاہ کو نصیب ہوگی اور بھکیا سارے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گی بادشاہ نے سنا تو اس کی تمام تر پریشانیاں دور ہو گئیں چناچہ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و اکرام سے نوازا جائے اگر ہم توری دیر کے لیے گوڑے فکر کریں تو دونوں معبرین کے کلام میں کوئی فرق نہیں مگر آدمی کی ذہانت اور دانائی اس کو بہت سارے مسائل سے نجات دکھاتی ہے